شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہ والا ہے قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سودھ لینا اور دینا جائز ہے یا نہیں اور اس سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے بینک یا کسی اور ذری سے سودھ وصول کرنا قطعن طور پر جائز نہیں ہے بلکہ قبیرہ گناہ ہے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث میں سودھ لینے سے منع کیا گیا ہے بلکہ سودھ لینے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سودھ میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے اگاہ ہو جاؤ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودھ کھانے والے سودھ کھلانے والے سودھ لکھنے والے اور سودھ کے گواہ بننے والوں پر لانت فرمائی ہے اور فرمایا ہے یہ سب گناہ میں برابر ہیں اس لئے انسان پر واجب ہے کہ وہ اس گناہ سے فوری توبہ کرے جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے اور پختہ عظم کرے کہ آئندہ ایسے عظیم کناہ اور جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا جس سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے جو بینک وغیرہ سے انٹرسٹ سودھ لیا گیا ہے وہ بینک واپس نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انسان کے لئے خود سکھانا جائز ہے بلکہ اسے مسکینوں فقیروں میں تقسیم کر دے اگر کوئی مقروض شخص اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا اس کی معاملت بھی اس مال سے کی جا سکتی ہے سڑکیں ہسپتال وغیرہ بھی بنایا جا سکتے ہیں چتیموں اور بیواؤں پر بھی ایسا مال خواچ کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ جب مال فقیروں مسکینوں وغیرہ میں تقسیم کیا جائے گا تو صدقے کی نیت نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتا سیدنا ابو حریلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے لہٰذا انسان مال خرچ کرتے وقت یہ نیت کرے گے وہ گناہ سے چھٹکار حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے مال کو سوز سے پاک کرنا چاہتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسلام ورکم